میری زندگی لکو دک سہرہ کی مانند گزر رہی تھی جہاں کوئی بہار کا جھوکا تک نہ تھا منجمت سناٹوں نے نہ صرف میرے گھر میں بلکہ میری لہجے تک میں اپنے پنجے گار لیے تھے یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نمازہ نہ تھا میرے رب نے مجھے چاہنے والا شوہر ساس سسر بڑا گھر غرز ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا مگر میں اس کی سب سے بڑی نعمت اولاد سے محروم تھی میری شادی کو پانچ سال سے زائے درسہ گزر چکا تھا نہ جانے کتنے ہی علاج کر چکی تھی مگر اب تو مجھے لگتا کہ مجھ پر جان چھڑکنے والا شوہر بھی مجھ سے کھنچنے لگتا ہے شوہر سے دور ہونے کا سوچنا ہی میرے لیے سہانے روح تھا دن بہ دن میری اولاد سے محرومی کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا میرے گھر میں کوئی نہ تھا جو چیزوں کو بیٹھکانا کرتا مجھے اپنے پیچھے دوڑاتا میں رشک سے ان ماں کو دیکھتی جو اولاد کے پیچھے اپنا سکھ چین تھی آگے ہلکان ہوئے جاتے ہیں مجھے میرے بانچپن نے سخت محرومی میں مبتلا کر دیا تھا اب تو میرے ساس سر کا بھی رویہ بدلنے لگا تھا اور کیوں نہ ہوتا ان کا بیٹا میرا شوہر اکلوتا جو تھا اور اب میرے اولاد نہ ہونے سے ان کے اندیشیں بڑھنے لگے تھے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو ان کی نسل کیسے چلے گی وہ گوشہ گمنامی میں جا پڑیں گے روز ہی مجھے دیکھ کر وہ تھنڈیاں بھر دے اور ایسے میں مجھے اپنے وجود سے نفرت سی ہو چلی جاتی میرے اندر ماں بننے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گا تھی مگر میں بیبس تھی اور یہ بیبس ہی اب مجھے زندہ درگور کرنے لگی تھی میں اولاد کے لیے کچھ بھی عمل کرنے کو تیار تھی قبرستان جیسی تنہائی اور ویرانی اتنی اندر تک رچ چکی تھی کہ کبھی میں اپنے آپ کو قبرستان میں چلتا محسوس بھی کرتی انہی دنوں میرے ساس سسر نے مجھ سے مشاہرہ کرنے پر زور دیا میں جانتی نہ تھی کہ مشاہرہ کسے کہتے ہیں میں نے اپنی لیکچرر سے جن سے میرا کالیج کے زمانے سے یہ قلبی تعلق اور لگاؤ رہا تھا اور اکثر و بیشتر اپنے احساسات و جذبات سے میں انہیں باخبر رکھتی تھی اور مسائل پر بھی ان سے رہنمائی لیتی رہتی تھی وہ میری بے اولادی کے دکھ اور دڑپ سے بھی اچھی طرح واقف تھی میں نے ان سے مشاہرہ کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مشاہرہ بانچپن دور کرنے کے لیے سبزیوں ترکاریوں اور ترکاریوں کے مخصوص حیت پر شہر اور عورت کو کھلانے کا طریقہ ہے جسے تواہم پرس لوگ متعین کرتے ہیں اور عرب عوام ان طریقوں کو مشاہرہ کہتے ہیں تب میں نے روتے ہوئی یہی کہا تھا کہ اگر میں یہ مشاہرے کا طریقہ اختیار کرلوں گی تو کیا پتہ مجھے اولاد ہو ہی جائے اس طریقے سے نہیں بھی ہوئی تو میرا نقصان تو کچھ نہ ہوگا نہ لیکن میری لیکچرار نے مجھے شفقت سے منع کرتے ہوئے کہا کیوں نہ ہوگا نقصان سب سے بڑا نقصان تو سچے راستے کو چھوڑ کر باطل پرستی ہوگی نہ جس طریقے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ محص قیاس اور گمان پر مبنی جھوٹ ہے اور اللہ نے ان باتوں کی تعاید میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے مجھے میری لیکچرار نے اللہ سے لو لگانے اور دخائی رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مناجات کرنے پر زور دیتے ہوئے سورہ مومن کی آیت کا حوالہ دیا کہ وہ رب کائنات ہی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکارتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس بندے کی پکار خبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کا مطالبہ بھورا کروں اور کہا کہ اس آیت کے مفہوم اور مدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ورجاری رکھو کہ زبان تر رہے اور اللہ کا تصور اللہ پر یقین اتنا جاگزی رہے کہ صرف رب ہی اس عارض و ارتمنہ کو پورا کرنے پر قادر ہے انہوں نے مجھے مزید بھی سمجھایا اور کسرت سے اس تغفار پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 بھی پڑھنے کی تلقین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں اپنی شفیق استاد کی ہدایت میرے دل میں گڑ گئی میں نے تمام ترشکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر پورے یقین و ثبات کے ساتھ ان آیات کا ورد جاری رکھا اپنے آپ کو خلاف شریعت طریقے سے روکا اور تحجد کے مبارک لمحات میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگی میرے رب نے اپنے قدرت کاملہ سے میری خواہش پوری کی اور میں جو اپنے آپ کو بانچ سمجھ رہی تھی میری گودھری کر دی سچ ہے دعا مانگنے میں روح اور جذب بہت ضروری ہے دعا تو میں نے پہلے بھی بہت بار کی تھی لیکن وہ محض دعایا جملے تھے جن کا کوئی اثر شاید میرے دل و دماغ پر نہیں پڑتا تھا لپر تو دعا کے جملے ہوتے تھے مگر میری روح میری اقل میرا جسم سب دنیا میں ملوث تھا میرے قلب و لسان میں ہم اہنگی نہ تھی لیکن جب میں نے روح کی وجدانی کیفیات اور قلب و شعور سے دعا مانگی ہما وقت اللہ کو حاضر ناظر محسوس کیا تو میرے رب نے اپنے فضل سے مجھولات کی نعمت سے نواز دیا بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں میرے اللہ نے میرے رب نے میری سہرہ جیسی خوش کے زندگی میں بچے کی صورت میں نخلستان اگا دیا تھا بے شک میرا رب ہیت پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہے موسیقی